دیکھو بیٹا اس سوال بہت آسان ہوتے ہیں law of conservation of angular momenta پر لگتے ہیں جس سمیں آپ کو پہلا آپ کو دیا ہوا ہے کہ ایک ویل فیگر بنا دیتے ہیں لیے آپ کا ویل ہو گیا بیٹا اور یہ آپ کا سینٹر ہوگا اس سے پاس ہو رہا ہوگا ایکسس آف روٹیشن اور اس کا moment of inertia دے رکھا ہے آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے law of conservation of angular momenta آپ جانتے ہیں i1 omega 1 برابر i2 omega 2 آپ کو i1 دیا ہی ہوا ہے moment of inertia of a wheel 0.5 kg meter square اور آپ کو omega 1 بھی دیا ہے 20 radian per second سے چرلا تھا i2 آپ کو سمجھنا ہے کیا کر رکھا pick up a stationary particle of 200 gram mass کے ساتھ g کا مطلب gram ہے kg مدل لیں گے نا بیٹا ایک ہزار تھے ڈیوائیڈ کر کے yhc ورمسال کر لو تو یہ آپ نے رکھ دیا یعنی 0.2 kg کا ٹھیک ہے کتنی دوری پہ رکھا ہے اس کا radius 20 cm ہے میٹ اپ کنورٹ کر لو بیٹا بہت ہوتی آ رہا ہے اب کیا ہو جائے گا یہ تو بیچارہ گھومی رہا تھا تو اس کا moment of inertia ہے تو 0.5 رہے گا ساتھ میں m r square اور جھڑ جائے گا m آپ کا 0.2 ہے r بھی 0.2 ہے square ہے 0.2 ہو گیا اور اب کیا نکالنا ہے آپ کو نکالنا ہے find the new angular speed یعنی omega 2 نکالنا ہے نکال آیا اس کو اس سے کٹ دیجئے 10 ہو گیا یہاں دیکھئے 0.5 اور ساتھ میں کیا ہے دو دنائی چار دنائی آٹھ لیکن 3 ہو گیا ہے into omega بس کام بن گیا omega 2 نکال آیا 10 divide by 3 ہے نا تو point اور یہ 0 آ جائے گا 0.5 08 divide کر دیجئے calculator سے میرا calculator بتا رہا ہے کہ اس کا جو answer آ رہا ہے 19.6 sometime ہے تو 90.7 19.7 radian پتی second تو بہت آسان ہے آنے والے اگلے سوال اسی پہ لگیں گے